ایک اور اہم خبر ہے نیول ہیڈکوارٹرز اسلامباد میں پاک بحریہ کی کمانڈ اینڈ سٹاف کانفرنس کا انعقاد ترجمان پاک بحریہ کی جانب سے بتایا گیا ہے سربراہ پاک بحریہ ایڈمیرل نوید اشرف نے کانفرنس کی صدارت کی کانفرنس کے دوران خطے اور بین الاقوامی میری ٹائم سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے کانفرنس کے دوران مشرق وستہ میں جاری کشیدگی سے خطے میں پیدا ہونے والی بحری صورتحال کا تجزیہ کیا گیا ہے کانفرنس میں پاکستان کے تجارتی بحری جہازوں کی حفاظت کے لیے خلیج ادن میں پاک بحریہ کے جہاز کی تائناتی کا جائزہ بھی لیا گیا ہے کانفرنس میں پاکستان کے سمندری تجارتی راستوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے عظم کا عیادہ بھی کیا گیا ہے نیول چیف کو پاک بحریہ کے جاری اور مستقبل کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی ہے نیول چیف نے ملکی بحری سرحدوں کے دفاع کے لیے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر اتمنان کا اظہار کیا ہے